اسلام علیکم ٹرینٹس میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ وزنس آب آج کس پیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین اور اہم حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹرالوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے آج دوستوں مارکٹ انیلسس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک اہم حبر جس کا ہمیں کافی دنوں سے انتظار تھا لہٰذا اس کے اوپر اس وقت ایس ای سی نے پروسو کر دیا ہے اور مارکٹ پہ ابھی اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا نہیں آئے گا کیونکہ ابھی تک تو خیر دیکھنے کو نہیں ملا تو اس پہ ضرور بات ہوگی اور آپ سب دوستوں کے لیے آج کے دن جاننا بہت ضروری ہوگا کہ مارکٹ میں جو اب تک کا پمپ آیا ہے اسے ہم یہاں پہ بول ٹریک سمجھیں گے ٹیمپراری پمپ سمجھیں گے یا پرمانٹ اس کے اوپر کچھ آپ کو لیولز بتائے جائیں گے جو آپ کے لیے ہیلپ فول ثابت رہیں گے سو دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل ایک ان کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کرتی جائے گا گائز یہاں پہ مارکٹ میں کیپلائزیشن آج دس بلین ڈالر تک اضافہ کر کے دوبارہ میڈ نائٹ کے پرائیس پہ ایکزیکلی سیما کر کے کھڑی ہو گئی ہے اور بی ٹی سی کے پرائیس نے یہاں پہ دوستو انیس ہزار ایک سو ڈالر کا آج ہائی لگا دیا ہے یعنی کہ نائنٹین تھاؤزنڈ کا یہاں پر ہمیں ہائی دیکھنے کو ملا اور اگر بات کریں ایتھریم کی تو ایتھریم کا بھی آج کا ہائی دوستو ایک امیزنگ تھا فورٹین تھرٹی ایٹ لیکن یہ وہاں پر رزسٹ نہیں کر پایا مزید کیا صورتحال ہوگی بی ٹی سی کی یہ ہم لاسٹ پر جا کے آپ سے ڈسکس کریں گے جو بہت ہی اہم ہوگی ٹویل وار کے لیے کیونکہ ابھی سی پی آئی کا جو امپیکٹ ہے دوستو وہ مارکٹ سے بھی گیا نہیں ہے اور کیونکہ یہاں پہ انفلیشنری جو ریٹس تھے وہ کافی حد تک ایکوائلٹی پہ آئے تو مارکٹ کی صورتحال یہ آپ کے ابھی فیلات سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی ہم بی این بی سے سٹارٹ لیں گے دوستو بی این بی کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی ٹو سیونٹی سکس سے ٹو نائنٹی سکس بیس ڈالر کا یہ ٹریڈنگ بڑا گیپ تھا اور اس میں ٹو ایٹی فائیف سے ٹو نائنٹی ٹو کے درمیان بی این بی نے ٹریڈ کی سات ڈالر یہاں پر جنریٹ کرنے کا موقع مل ہے تبارہ سے بی این بی کو یہاں پر ہم یوٹلائز کرتے ہیں دوستو تو اس کی ٹریڈ ہوگی یہاں پر ٹو سیونٹی نائن سے ٹو نائنٹی فور ٹو سیونٹی نائن سے ٹو نائنٹی فور کے درمیان آپ بی این بی کو نیکسٹ ٹوالو اور میں ٹریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اور ساتھ ساتھ اپنی ایڈوکیشن کو امپروو بھی کریں گے آپ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں ایکس آر پی کی صورتحال کو کارڈینو کی اور ڈوج کی تو ان تینوں میں سے صرف ڈوج آج زیرو ایٹ کے لیول میں اینٹر ہوا ہے وہ بھی کوئی اتنی سٹرونگ سپورٹ لے کر نہیں آیا اس کی رزسٹنس بھی کافی زیادہ یہاں پر ویک ہے سو گائز ابھی ہم بات کریں گے پولیگون میٹک کی پولیگون میٹک میں دوستو ایک نیا ہارڈ فوک آنے لگا ہے اپگریڈیشن ہونے لگی ہے یہاں پہ پولیگون میٹک کی کیا امپیکٹ آ سکتا ہے پولیگون میٹک کے پرائس پہ اس پہ مجھے سیپرٹ آپ سے ویڈیو شیئر کرنی ہوگی کیونکہ یہاں پر ہم صرف آپ سے انیلیسس شیئر کرتے ہیں اور یہ تقریباً پندرہ یا سولہ جنوی کے قریب ہونے والا ہے مجھے ایک سیکٹیٹ کا پتہ نہیں اس کے اوپر پورا بر کر کے آپ سے بات ہوگی یہاں پر پولیگون میٹک دوستو ہم نے جو سپورٹ شیئر کی تھی آپ سے وہ تھی پوائنٹ نائنٹی ایٹی کی پولیگون میٹک نے پوائنٹ نائنٹی سکٹی فائیو کا لو دیا اور ہائی رہا پوائنٹ نائنٹی ون نائنٹی تھری کا تو یہاں پر اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے پولیگون میٹک کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے پوائنٹ نائنٹی فورٹی فائیو پہ یہ نیکسٹ مارکٹ کے لیے اس کی یہاں پر سپورٹ ہوگی بات کرتے ہیں سولانہ کی سولانہ کی سپورٹ تھی دوستو پندرہ شارعہ پچانوے سے سولہ شارعہ دس تک سولانہ کا لو رہا ہے اس مارکٹ میں سولہ شارعہ زیرو پانچ ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں دوبارہ سے سولانہ کے اندر دو شارعہ تیس ڈالر آج صبح گین کرنے کو ملے سولانہ کو دوبارہ یہاں پر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سکسٹین ڈالر پہ یہاں پر اگنور نہیں کریں گے اب بات کرتے ہیں لٹی سی کی لٹی سی کی سپورٹ تھی دوستو ایٹی تری پوائنٹ ففٹی لٹی سی ایٹی فور پوائنٹ ونٹی تری سے نیچے نہیں آ سکا یہ ایک بڑا گیپ رہا آج لٹی سی کی سپورٹ نے وہ ورک نہیں کیا جس طرح یہ کرتی ہوتی ہے روزانہ لیکن ایسا ہو جاتا ہے لہذا لٹی سی کی سپورٹ ہم دوبارہ سے وہی یوٹلائز کریں گے پوائنٹ ایٹی تری سوری ایٹی تری پوائنٹ فورٹی فائی میں نے پہلے پوائنٹ لگا دیا تھا تو یہاں پر اپنے ذہن میں رکھے گا کہ میں نے اسے کریکٹ کر دیا ہے ایو ایکس ایک بڑے پمپ کے بعد سٹل سٹوپ ہے دوستو اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بگ پمپ میں کسی بھی ٹوکن میں انٹری لینا بے وکوفی ہوتی ہے تو یہاں پر یونی سوائب کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی چھے ڈالر یونی سوائب کا ہائی رہا سکس پوائنٹ ٹوائنٹی بی سینٹ کی ٹریڈ ہوئی اس میں پھر سے یونی سوائب کو آپ فائی پوائنٹ نائنٹی ایٹ سے یوٹلائز کر سکتے ہیں پانچ اٹھانوے پانچ پچانوے سے چھے اشاریہ پندرہ تک یہ اس سے زیادہ بھی ٹریڈ نہیں دے رہا آٹم نے ہمیں پندرہ سینٹ کی ٹریڈ دی ہے بارہ پہ ہم نے یوٹلائز کرنا تھا دوبارہ سے اسے آپ اب الیون پوائنٹ سکسٹی سے یوٹلائز کر سکتے ہیں یار اشاریہ ساٹھ اس سے پہلے کتن نہیں چینلنگ کی بات کریں دوستو تو چینلنگ کا بھی ایل ٹی سی کے بعد دوسرا ٹوکن ہے جو یوٹلائز نہیں ہو سکا چینلنگ کی سپورٹ میں نے شیئر کی تھی چھے اشاریہ پندرہ یا چھے اشاریہ اٹھائی سے نیچے نہیں جا سکا تینہ چودہ سینٹ کا گیپ تھا اگر تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی تو پھر آپ نے بیس سے پچیس سینٹ یوٹلائز کرنی ہیں لہذا چینلنگ چھے دس چھے پندرہ کا لو یہاں پر لگا سکتا ہے مونیرو نے تین ڈالر کا یہاں پر لو لگایا ہے اب بات کرتے ہیں ایٹی سی کی بیس اشاریہ دس پہ ہم نے ایٹی سی کو دوستو بائی کرنا تھا ٹوینٹی پوائنٹ ٹین کا اور ایٹی سی بیس اشاریہ ساٹھ سے نیچے نہیں جا سکا یہ تیسرا ٹوکن ہے جس کے آج یہاں پر جو سگنل تھے وہ سٹک رہے تو لہذا ہم یہاں پر ایٹی سی کو بیس اشاریہ پنتالیس پر ٹوینٹی پوائنٹ فورٹی فائی پہ دوبارہ یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں بی سی ایچ جیسے میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں منع کیا تھا کہ اس سے دور رہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی سی ایچ اب تک کا سب سے بڑا پمپ وان ٹوانٹی نائن ڈالر کا پمپ لگا کے دس ڈالر ڈاؤن کر گیا ہے تو بی سی ایچ ابھی گرے گا اچھا خاصہ بھی گرنے والا ہے سو گائر ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ بول ٹرپ کے بہت زیادہ سوال تھے مجھ سے کہ سر کیا یہ مارکٹ بول ٹرپ تو نہیں ہے دیکھیں دوستو اس سوال سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری آرڈینس وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کتنی امپروو ہوئی ہے بلکل آپ کا صحیح سوال ہے کہ مارکٹ بول ٹرپ ہو سکتی ہے یعنی کہ بول ٹرپ کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مارکٹ کو یہ کن کے لیے ہے جو بگنرز ہیں ظاہری بات ہے بول ٹرپ کا مقصد مطلب جو ہے وہ ایکسپینیس بندے کو تو پتا ہی ہوگا لیکن میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ بگنرز کو لے کے چلوں جن کو کچھ بھی نہیں بتا یعنی کہ بول مارکٹ کو جان بوجھ کے پمپ کیا جائے اور بعد میں ٹرپ کر کے اسے گرا دیا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے اوپر میں بقاعدہ آج لازٹ میں آپ کو بریفنگ بھی دوں گا اچھا اوکے بی کے تمام بیوورز جنہوں نے 26.70 کی بائنگ کا رکھی تھی یہاں پر اوکے بی اپنا اب تک کا سب سے بڑا پمپ دے کر ان کو یہاں پر ایکسٹ دے چکا ہے مزید ٹوکنز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ال ڈیو نیر فل کوائن ابھی تک مسلسل سٹکیانا کہ انیس ہزار کے لیول پر چاہ کر کے ان ٹوکن کو پمپ کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہاں پر سب سے زیادہ سٹرونگ خود وی ٹی سی ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ڈومینس آج 40.40 تک جا چکا ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اپٹس کی اپٹس کی دوستو کل کی پمپنگ کو دیکھتے ہوئے بھی سوال تھے کہ کیا اپٹس میں ٹریڈ کرنی چاہیے نہیں دوستو یہ میکس پمپ کر چکا ہے اب اس کے اندر ٹریڈ نہیں بنتی جب یہ چار شریہ ستر پانچ شریہ ستر کے درمیان تھا تب یہ کافی حد تک بہتر تھا اور کئی دوستو کے سوال تھے کہ سر مانا اور سینڈ کا کیا بنے گا سو گئیس مانا سینڈ کا یہاں پر میں آپ کو رپلائے کرتا چلوں کے پہلے تو میں آپ کو سیپرٹ پر ویڈیو پروائیڈ کروں گا میٹا ورس کے پروجیکٹ کے اوپر لیکن لہذا مجودہ مارکٹ کے اندر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میٹا ورس کو بالکل میٹا ورس والوں نے خود اگنور کر دیا ہے زی کیش کیاں سے ہم بات کریں گے دوستو اور سات کوکوائن کی کیسی ایس کی کیسی ایس کا لو رہا سات اشاریہ سولہ کا اور ہائی رہا سات اشاریہ چالیس کا تو پھر سے کیسی ایس کوکوائن ٹوکن نے یہاں پر ہمیں ستائی سٹائی سینڈ کی ٹریڈ دی ہے دوبارہ کیسی ایس کو یہاں پر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سات اشاریہ بارہ پر سیون پوائنٹ ٹویلف سے سیون پوائنٹ تھرٹی سکس کے درمیان کیسی ایس کی آج ٹریڈ رہے گی دوستو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں آپ سے یہاں پر ایک نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ نیوز جس کے اوپر میں نے تھامنل ڈیزائن کیا تھا کہ کیا مارکٹ پر دو امپیکٹ آ سکتے ہیں ایک تو بلڈ ریپ کی بات ابھی میں نے اینڈ پر فائنل کرنی ہے کہ بلڈ ریپ کا رولہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے اور دوسری چیز کہ یہاں پر جینیسس اور جیمنائی کو چارج کر دیا ہے کس نے ایس ای سی نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے یہاں پر ان کو انرجسٹرڈ لوگوں کے ساتھ کام کر کے جو بھی انہوں نے مسئلہ مسائل کریئیٹ کیے ہیں ان کے اوپر ان سے پوچھ گوچ شروع ہو گئی ہے اب دوسری طرف جو جیمنائی ہیں ان کے جو آنر ہیں ان کا آج ایک ٹویٹ تھا جو میں ٹائم بچانے کے لیے فوری طور پر یہاں پر ختم کروں گا کہ ان کا یہ ٹویٹ تھا کہ یہ تو آپ نے ہمارے اگینسٹ کی کام کرنا شروع کر دیا ہے اگر آپ ہمارے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ڈی سی جی سے اپنا پیسہ کور کیسے کروائیں گے سو دوستو پہلے تو ان کو اس چیز کی صدا ملنی چاہیے کہ ان کا کوئی کام ہی نہیں بنتا کہ اس کے پاس کسی نے اپنے پیسے رکھوائے تو انہوں نے آگے سے کسی کے پاس پیسے رکھو دیا جیسے کہ مثال کے طور پر میں اپنے پیسے آپ کے پاس رکھواتا ہوں آپ کوئی بزنس کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسی یہ کرائم ہے بہت بڑا ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے میں آپ کو تمام دوستوں کو یہاں پر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس نے دنیا کو بدنام کر دیا اپنے پیسے سے چاہے آپ مرگیاں خریدیں ٹھیک ہے چاہے آپ لکڑی کا کاروبار شروع کریں کچھ بھی کریں اپنے پیسے کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیں لیکن کسی کو دے نہ ٹھیک ہے اب ایسی ایکسچینج کے پاس جب یورپ میں امریکہ میں لوگوں نے پیسے رکھوائے تو اس ایکسچینج نے کیا کیا ان کا پیسہ اٹھا کر کہ آگے ڈی سی اس کے پاس رکھوا دیا ڈی سی جی کے پاس ڈی سی جی اب وہ نو سو میلین کو ڈگار مار گئی ہوئی ہے اب یہاں پر ان کی ریکووری کے کوئی فیلال چانس نہیں آ رہی ہے ٹویٹ اور یہ خبر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ کوپی رائٹ ایشو ہو جائیں گے لہٰذا اس نے بندے نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وی یعنی کہ ایس ای سی گورنمنٹ یہ جو ارننگ کا سفزہ چلایا تیسرے پلیٹ فارم پہ یہ رکھ کہ ہم اسے چارج کرنے جا رہے ہیں اب اس کا ابھی تک کوئی مارکٹ میں امپیکٹ نہیں ہے میں نے بھی ابھی دیکھا ہے کہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے یہ وہی چیزیں ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے آٹھ دس دن سے گائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر مارکٹ میں مارکٹ میں مجھے پرزادتے طور پر بڑی خوشحالی دکھائی دے رہی تھی جب مارکٹ سولہ سات سو آٹھ سو پہ اڑی رہی مری رہی مہینہ لیکن ان چیزوں کا خطرہ بھی تھا جو اب پھر سے نکل رہی ہیں کرپٹو انٹر میڈی اریز نیٹ چودہ کمپلے ویڈ دا سکیورٹی لا دس پروٹیکٹ انویسٹر ایٹس پرموٹ ٹرسٹ مارکٹ ایٹس نوٹ اوپشنل ایٹس دا لاؤ اب یہ اس نے بڑی زبردس کی وہ کہہ رہا ہے جی کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس اپنا پیسہ وہ کسی کے پاس رکھوائے کم از کم یہ تو دیکھے کسی بھی ایکچینج کے پاس کسی بھی ایکچینج کے پاس کیا ہے کہ اس ایکچینج جو آپ کے ایکچینج ہے وہ کس میں پیسہ لگا رہی ہے پیسہ کر رہی ہے وہ کہتا جی ہمارا مقصد آپ کو تقلیف پہنچانا نہیں ہے انویسٹر کو یہ بتانا ہے کہ اپنے پیسے کو خود یوز کرو اور اپنے پیسے کو بچاؤ اور پرموٹ ٹرسٹ ایٹ مارکٹ کہتا ہے ہماری کوشش ہے کہ اس وقت ہم یقین کو مارکٹ کے اندر پرموٹ کریں تو لہذا دوستو میری بھی حالانکہ یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے ایڈیا کا بھی نہیں ہے پورے ایشیا میں جینیسز کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے جینیسز جیمنائی ان کا کوئی تصور پاکستان یا پورے ساؤت ایشیا میں مجود نہیں ہے لہذا دوستو اس خبر کا ایمپیکٹ مارکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آ سکتا ہے لہذا ہمیں اس کے لئے ریڈی رہنا چاہی ہے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز آپ بات کرتے ہیں ڈیش ٹوکن کے جس کی سپورٹ میں نے آپ سے اس مارکٹ میں شیئر کی تھی اکورڈنگ ٹو دا سچویشن سنتالیس ایشاریہ نبے فورٹی سیون پوائنٹ نائنٹی اور یہاں پہ ڈیش نے اسے بڑا لو لگا دیا ٹھیک ہے یعنی کہ فورٹی سیون پوائنٹ سیونٹی فائیف کا لو رہا اور ہائی رہا یہاں پہ ففٹی پوائنٹ ٹوانٹی کا تو دوبارہ کے لئے مارکٹ کو ہم یہاں پہ یوٹلائز کریں گے فورٹی سیون پوائنٹ ایٹی فائیف پہ سنتالیس ایشاریہ پچاسی پہ یہاں پر ڈیش ٹوکن کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یہاں پر میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھ کر چلنا ہوگا جو خبر میں نے آپ سے ابھی شیئر کی اور اب جو باقی رہ گیا ہے وہ ہے بول ٹریک بول ٹریک کس لیول تک کا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا وہ پارڈ مس نہ کیجے گا یہاں پر دوستو ایف ایکس ایس ہم نے بائی کیا تھا آج سے تقریباً سات دن پہلے فائی پوائنٹ تھٹی پہ اور یہ چار چار یا ستر پہ چلا گیا تھا تمام بیور سے میری ریکویسٹ تھی کہ ویٹ کریں تو یہاں پر چھ ایشاریہ ستر کا ایف ایکس نے ہائی لگا کر کے اپنی جتنی بھی جو کمیونٹی تھی اس کو ایک اچھی پروفٹ جنریٹ کرنے کا ایک اچھا موقع دیا ہے دوسری جانب تو یہ فیلال اچھا خاصا ڈاؤن کرنے والا ہے میں یہ آپ تو کو سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ان دنوں دو سے تین دن تک بی ٹی سی اور ایتھریم کی طرف کونسنٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم بات کریں وو ٹوکن کی وو کے ہولڈرز بھی دوستو پوائنٹ سیونٹین ٹین سے سٹک تھے یہاں پہ وو نے آج ہائی دیا ہے پوائنٹ ایٹین ٹین کا تو ان کا بھی یہاں پر ایکزٹ ہو گیا ابھی فیلال آپ وو کو کتن یوز نہیں کریں گے وو کا بہت برا حال ہونے والا ہے اب یہ بہت زیادہ نیچے جائے گا اچھا خاصا سو گائز بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تین کے کینڈل چار کی طرف آج صبح کے دوستو فرس ٹریڈنگ سیشن کے اندر ہم نے دو سو نوے ڈالر کا پمپ دیکھا بیٹ کوئن کے پرائز میں انیس ہزار ایک سو اٹھارہ کا جو بیٹ گیٹ اور کوکوائن پر دیکھا گیا اور جو بائناس پر تھا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا دوستو یہاں پر کچھ میں آپ کو اہم چیزیں دکھانا چاہتا ہوں آپ نے میری تصویر کی طرف نہیں کینڈل کی طرف دیکھنا ہے اور یہ اورنج بول کو فالو کریں دیکھیں ہم یہاں سے پمپ ہونے شروع ہوئے ہیں یہاں سے سولہ ہزار سات سو پچاس سے لکھ لیں کاپی پینسل پکڑیں اور یہاں پر پلیز لکھ لیں سولہ ہزار سات سو پچاس سے ہم پمپ ہونا شروع ہوئے سولہ ہزار سترہ ہزار اٹھرہ ہزار ہم اس وقت بائیس سو ڈالر پمپ کے اوپر موجود ہیں ٹوئیٹی ٹو ہنڈرڈ پہ یہاں پہ یعنی کہ ہم لیو بھی کرتے ہیں تو یہ بات بول نہیں سکتے کہ آرڈ کوئن کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ ہے اترہ امپیکٹ ہے کہ سولانہ جیسا ٹوکن دس سے نکل کے آج سترہ اشاریہ اکیس کا ہائی لگا کر آگیا ہے مطلب اس کے اندر سات ڈالر کی دوبارہ کمی بھی ہو سکتی ہے یہ فالو کیجئے گا یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو اگر آپ سمجھتے ہیں تو بگنر اگر آج مارکٹ میں انٹر ہوتا ہے تو وہ خوشحالی دیکھ کر مارکٹ میں وہ پھس سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ میرا بیور انشاءاللہ نہیں پھسے گا دیکھیں یہ پمپ کنٹینیوزلی اوپر جا رہا ہے کنٹینیوزلی دیکھیں اب یہ عام اکل کہتی ہے کہ یہ ٹوٹے گا کدھر سے کہاں آگے ٹوٹے گا اگر تو یہ بول رن ہے ٹھیک ہے بول ٹرائپ ہے سوری بول ٹرائپ تو یہ ٹوٹے گا لازم ٹوٹے گا یہ بول ٹرائپ یہ تو یہ دیکھیں اب اس کا مسلسل اتنا بڑا پمپ یہ یہاں سے مارکٹ ٹوٹتی ہے تو دوبارہ بھی نیچے آتی ہے تو ایک سپورٹ مجھے اس کی اٹھانہ ہزار ڈالر کی دکھائی دے رہی ہے مطلب آٹھ سو سنتالس کا اچانک ڈاؤن آ سکتا ہے اس کے لیے ہمیں پریپیرڈ رہنا ہے اسی لیے کوشش کیجئے گا کہ تھری سٹیپ آف بائنگ ہو تاکہ آپ کی ریکوری ہو سکے لیکن وہ دوست جو مارکٹ کو نہیں سمجھتے وہ سٹیل مارکٹ سے دور رہیں اور صرف میری ویڈیو کو ایجوکیشنل کے طور پر یوز کریں کہ کوئی ہمیں سبجیکٹ کا تعلیم مل رہی ہے یہ دیکھیں یہ لائر پوائنٹ ہے یہاں پر مسلسل مارکٹ ٹرینڈ کرتی رہی ہے وان ٹو ٹری فور فائیو فائیو سپورٹ ہے یہاں پر ابھی ایک کریشنگ زون بن رہی ہے انیس آزار ایک سو کا ہائی دیکھ لینے کے بعد اب بات کرتے ہیں فور اور کی کینڈل چار کی کیا صورتحال ہے سیم صورتحال ہے ایک بول رن ہم نے دیکھا ہوا ہے کل کا یہ دیکھیں یہ کل کا آج کا نہیں ہے اور یہ چار چار گھنٹے کی چار کینڈل ایک دو تین چار یعنیٰ کہ سولہ گھنٹوں کی پچھلی پوزیشن یہ ہے کہ بی ٹی سی انیس آر ایک سو کو ایک سو بیس کو ہائی لگا کر دوبارہ ڈاؤن کر گیا اب بی ٹی سی کتنا ڈاؤن کر سکتا ہے اگر تو یہ بول ٹراب ہے ٹھیک ہے کیونکہ سی پی آئی رپورٹ جہاں تک میں نے سٹڈی کی ہے جتنی میری اکل ہے اس کے مطابق مارکٹ گرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے میری رپورٹ جو آئی ہے وہ انیلسٹ جتنے فٹ ہیں سی پی آئی رپورٹ کے ایک سکس پوائنٹ سمتنگ اس کی ریشو آئی ہے تو اس کے مطابق تو مارکٹ کو جو بائیس سو تئیس سو ڈالر پوم پوئی ہوئی ہے اس میں سے کچھ نہیں کچھ نہیں بارہ تیرہ سو تو گرنی چاہیے تھی نہیں گری یہ بڑی حیران کن بات ہے اور سوالیہ نشان بھی ہے اب یہ ویلز کی انٹری ہے یا بول ٹراب ہے کیونکہ بول ٹراب الہیدہ چیز ہوتی ہے ویلز الہیدہ چیز ہوتی ہے اگر تو یہ مارکٹ میں بگنرز کو پسانے کے لیے یا سال دوزار تیس کو ایک نیا چاند دینے کے لیے بول ٹراب دیا گیا ہے تو یہاں پر ہمیں تھوڑی دیر مارکٹ کا ویڈ کرنا ہوگا کئی دوست مجھ سے شکوا بھی کریں گے کہ عثمان بھائی موقع تھا آپ نے ہمیں بائنگ نہیں کرنے دی ایسے تمام دوست اپنی سوچ کے ساتھ چلیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے میں کوئی آپ کا فنانشل ایڈوائزر نہیں ہوں ٹھیک ہے اکل جو بتا رہی ہے وہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اگر بول ٹراب ہے اور یہاں پر مارکٹ دوبارہ ڈاؤن کر جاتی ہے اس کے میڈ میں بھی آتی ہے تو اٹھانہ ہزار دوبارہ آتی ہے تو سترہ ہزار مطلب کہ اس میں سے اٹھانہ سو ڈالر کیا ایکزٹ اچانک اگر مارکٹ میں آ گیا تو سارے آلڈ کوئن یہاں پہ ملیا میٹ ہو جائیں گے اس لیے کوشش کریں کہ آپ بی ٹی سی اور ایتھریم تک محدود رہ جائیں اگلی بی ٹی سی مارکٹ کی پرفارمنس کے لیے سو اب نیکسٹ یہاں پہ میں فور آر کیا آپ سے سیکنڈ ڈیڈنگ سیشن کے لیے بات کرنے والا ہوں کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے آج بھی روٹین کے ڈیٹا تو مسئول ہوتے ہیں جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کے قابل نہیں ہوتے وہ ہم ہی نے پڑھ کے سٹڈی کر کے اب دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اچھا اگر آپ ایسے وہ پڑھنا چاہتے ہیں کئی دوستوں کا جب پوچھنا تھا کہاں سے پتا چلتا ہے تو دوستو آپ سیمپلی ٹویٹر پہ جا کر کے امریکہ کی جو ایکسچینج کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اسے بھی جا کے سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور اس وقت چھے سو پچاس سے مارکٹ کا اپر رزسٹ کرنا ٹھیک ہے میں آپ کو لیولز بتا دوں گا لیولز ہی آپ کو پتا چلتا ہے کیونکہ بعض کاتھ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار مجھے نہیں سمجھ لگ رہی ہے بندہ کیا کہہ رہا ہے اپنے چینل پر مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تو میں آپ کو لیول بتا دیتا ہوں ایٹین تھاؤزنڈ سکس فیفٹی پہ اگر مارکٹ کی آج سپورٹ نہیں بنتی ٹوٹ جاتی ہے اس سے نیچے کی سپورٹ بنتی ہے تو مارکٹ اٹھانہ ہزار ایک سو پچاس پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی یاد رکھے گا یہ کچھ لیولز ہیں اسے فالو کیجئے گا اٹھانہ ہزار ایک سو پچاس پہ ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی تھرٹی منٹ کی تو مارکٹ اٹھانہ ہزار ایک سو پچاس پہ سٹے کر جائے گی اب بات کرتے ہیں پمپ کی بل رن کی مارکٹ میں اتنی سٹرنٹ ہے ہم یہ گیپ بیس ہزار کا پورا کر لیں گے جس کے چانسز صرف مجھے دس سے پندرہ پرسنٹ دکھائی دے رہے ہیں تو ہم نے ابھی پمپ کو نہیں دیکھنا ہم نے درمیانی حالت دیکھنی ہے تو ہم انیس ہزار چار سو پچاس میں جائیں گے جیسے کہ ہم میڈ ڈائٹ میں آپ کو بتا چکے تھے ہم وہاں پر جا بھی سکتے تھے لیکن مارکٹ رزسٹ نہیں کر پائی انیس ہزار ایک سو اٹھانہ پر جا کر رزسٹنس اس کی فیل ہو گئی سو اب اس کے ساتھ جو ٹوکن بل رن کریں گے اس میں ٹوپ آف دا لسٹ ہے یونی سویب لنک کیو اینٹی اور اسی کے ساتھ آپ بی سی ایچ کو بھی رسک کے دور پر یوز کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ایل ٹی سی اب بڑھتے ہیں تیریم کے گینرل چارٹ کی طرف موجودہ مارکٹ میں آپ کی نظر مارکٹ کی کیپلائزیشن پر لازم ہونی چاہیے ٹھیک ہے نو سو پانچ پہ بلین ڈالر پر سکر مارکٹ کھری ہے اچانک پندرہ بیس ڈالر کا سرمایہ گرا مارکٹ گئی یاد رکھئے گا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ پہلے گرتا ہے مارکٹ بعد میں تو آپ کو کیپلائزیشن پر نظر رکھنی ہوگی اچھا اب یہاں پہ ہم ایتھیریم کے صبح کے ہائی کی بات کرتے ہیں فورٹین تھرٹی ایٹ کا ہائی دیکھا ہم نے مارکٹ دوبارہ لو کر گئی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم اس کی پوزیشن یہاں پر بی ٹی سی جیسی ہے جو پریفنگ میں نے آپ کو بی ٹی سی پہ دی وہی چیز آپ ایتھیریم میں فالو کریں گے اگر یہ سیمیلیریٹی نہ ہو تو میں وہاں پر رکھ کر آپ کو ڈیفرنٹ ایم میں بھی بتاتا ہوں لیکن ادھر چار گھنٹے کی جو کینڈل ہے ایتھیریم کی وہ بی ٹی سی سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں ایک بول ورن کے بعد یعنی ایک بیرش ہیمر ہیڈ جو بنی تھی فٹ پہ اس نے پمپ دیا مارکٹ کو اس کے بعد سے ایتھیریم کے مارکٹ گر رہی ہے ایتھیریم کی مارکٹ دیکھا جائے تو بی ٹی سی سے زیادہ بری گر رہی ہے بی ٹی سی اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے ایتھیریم میں یہاں پر ٹوٹل کمی ہو چکی ہے اٹھائیس ڈالر کی یہ بڑی کمی کاؤنٹ ہوگی میرے نزدیک تو یہاں پر ایک ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے یہ دیکھیں لگاتا ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے ایتھیریم کے پرائز میں دوستو ایتھیریم کہاں بریک کر سکتا ہے کل رات کو بھی یہ تیرہ سو اسی کے درمیان لو لگاتا رہا تیرہ سو اسی سے چودہ سو بیس کے درمیان چالیس ڈالر ٹریڈ جنریٹ کرتا رہا اب اس کی آج کی کیا سیچویشن ہے چودہ سو پانچ کی یہ سپورٹ کو توڑتا ہے تو ڈیفنیٹلی یہ تیرہ سو چالیس کا ہمیں لو دکھائے گا لیکن ریکور کرے گا تو واپس آئے گا تیرہ سو اسی پہ اور اگر آپ کرنٹ ٹریڈ کرنا چاہیں گے تو آپ نے کرنٹ ٹریڈ چودہ سو پندرہ سے کر کے چودہ سو چالیس کی ایکزٹ یہاں پر بنتی ہے لیکن یہ انتہائی انتہائی رسکی ٹریڈ ہوگی جو آپ نے اپنے ریسرچ کے مطابق کرنی ہے جو انیلیسز مجھے مارکٹ میں دکھائی دے رہے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اور سٹیل اس کے نیٹرپ ٹوکن ایل ڈیو فلو ای ٹی سی یہ بالکل پمپ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم اسے ان میں سے صرف ای ٹی سی اور این ایس کو اگنور نہیں کر سکتے لہٰذا ایتھریڈیم کا جو آج کا مین پمپ ہوگا وہ بتا دیتا ہوں چودہ سو پنتالیس پہ ہمیں رزیسٹنس چاہیے ہوگی چودہ سو پنتالیس سے پہلے ایتھریڈیم پمپ نہیں کرنے والا فورٹین فورٹی فائی پہ تھرٹی منٹ کی رزیسٹنس ایتھریڈیم کو چودہ سو نبے کا ہائی دے سکتی ہے فور دہ ٹائم بین سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ